پیارے ناظرین ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں خوش آمدید پاکستان کے شمالی علاقے کے قلب میں واقعے ایک مسہور کنزیورسکردو کے بارے میں بات کریں گے آج ہم اس پرفتن منزل کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں جہاں پر شکوہ پہاڑوں سے پرسکون جھیلیں ملتی ہیں اور ثقافت فترت کی شان کے درمیان پروان چڑھتی ہے سکردو گلگت بلتستانیہ کا ایک اہم شہر اور زلہ ہے سکردو شہر سلسلہ قراکرم اور کوہ ہمالیا کے پہاڑوں میں گہرا ہوا ایک خوبصورت شہر ہے سکردو زلہ بلتستان کا مرکزی شہر بھی ہے یہاں کے خوبصورت مقامات میں دیوسائی شنگریلہ جھیل، صدپارہ جھیل، کچورہ جھیل اور کتپناہ جھیل وغیرے شامل ہیں ہر سال لاکھوں ملکی اور غیر ملکی سیاہ سکردو کا رخ کرتے ہیں سکردو میں بسنے والے لوگ بلتی زبان بولتے ہیں جو ٹپتی زبان کی ایک شاک ہے بلتی کے علاوہ شینہ زبان بولنے والے لوگ بھی خاطر خواہ تعداد میں آباد ہیں سکردو کے لوگ انتہائی ملنسار، خوش مزاج، پرامن اور مہمان نواز ہیں سکردو بلتستان کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً اڑھائی لاکھ قریب ہے سکردو شہر بلتستان کا تجارتی مرکزی ہونے کے ساتھ ساتھ ساحت تعلیم اور سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے سکردو ہی بلتستان سے گلگت اور ملک کے دیگر شہروں کی جانب عام دو رفت کا ذریعہ بھی ہے جہاں بلتستان کا واحد کمرشل آئرپورٹ اور بسوں کا اڈا بھی موجود ہے سکردو شہر سے ہو کر ہی دنیا کے بلند قدرتی پارک دیو سائی اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو تک جایا جا سکتا ہے اسکردو ایک بے مثال قدرتی خوبصورتی کا حامل ہے جو دیکھنے والوں کو جادو کر دیتا ہے کراکرم سلسلے کی زبردست چوٹیاں اونچی کھڑی ہیں جو مہم جوہوں کو اپنی چوٹیوں کو فتح کرنے کی دعوت دیتی ہیں شنگریلا ریزورٹ میں جسے زمین پر جنت کہا جاتا ہے مسافر دلکش مناظر سے گھرے ہوئے عیش و آرم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں دریں اتنا کلہ شگر کی قدیم دیواریں گزرے ہوئے دور کی کہانیاں سنا رہی ہیں جو اسکردو کی بھرپور تاریخ کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں اپنے قدرتی ازائبات سے ہٹ کر اسکردو ثقافتی تجربات کا خزانہ ہے متحرک ٹک سٹائل پیچیدہ دستکاری اور لذیذ مقامی کھانوں سے بھرے حلچل سے بھرے بازاروں میں گھومیں اپنے آپ کو روایتی موسیقی کی تالوں میں مگن کریں جو مقامی لوگوں کے جذبے اور فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور اسکردو کے جاندار تہواروں میں حصہ لینے کا موقع ضائع نہ کریں جہاں پرانی روایات رنگوں اور تقریبات کے بھنور میں زندہ ہو جاتی ہیں سنسنی تلاش کرنے والے ایڈرینالین دیوانے کے لیے اسکردو دلچسپ مہم جوئیوں کا ایک سلسلہ پیش کرتا ہے نہ ہموار پہاڑی پکڈنڈیوں کے ذریعے ایک ٹریکنگ مہم کا آگاز کریں جہاں ہر قدم دم توڑنے والے نظاروں اور ناقابل فراموش یادوں کی طرف لے جاتا ہے پرجوش وائٹ وارٹر رافٹنگ کے تجربات کے ساتھ دریائے سندھ کی تیز دیز رفتاری سے لطف اندوز ہوں یا ایک سنسنی خیز پر اگلیڈنگ ایڈونچر کے ساتھ وادیوں کے اوپر چڑھیں اسکردو کے شاندار مناظر کے پرندوں کی آنکھوں کے نظارے پیش کریں جیسے ہی سورج اسکردو کے افق پر غروب ہوتا ہے آسمان کو نارنجی اور سونے کے رنگوں سے پینٹ کرتا ہے ایک بات واضح ہو جاتی ہے پاکستان کا یہ پوشیدہ جواہر ایک ایسی منزل ہے جو کوئی اور نہیں چاہے آپ فطرت کے دلدادہ ہوں ثقافت کے شوقین ہوں یا ایڈونچر کے متلاشی ہوں سکردو ایک ناقابل فراموش تجربے کا وعدہ کرتا ہے جو آپ کو مزید کے لیے ترس جائے گا تو آئیں سکردو کا جادو دریافت کریں اور ایسی یادیں بنائیں جو زندگی بھر قائم رہیں مزید سفری میں ہم جوئی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں